بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید کی مقابلے میں ہے اس لئے علماء نے جس طرح سے توحید کی چار قسمیں کی ہیں توحید یا تو ذاتی ہے یا صفاتی ہے یا افعالی ہے یا عبادی ہے اسی طرح سے شرک کی بھی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں شرک کو شرک جلی یا شرک خفی میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے شرک جلی یعنی آشکارہ کو شرک کر رہا ہے شرک خفی کیا ہے کہ اس کے عمل سے یا اس کے کسی قول سے شرک کی بو آ رہی ہو اور یہ خود ایک مستقل بحث ہے یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے بہت تفص تفصیلی بات ہم یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں وقت بھی نہیں ہے و ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ دوسری ہم نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن اور ہمارے عقائد کے عنوان سے مولانا حسنان باقری صاحب نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے جو لوگ چاہتے ہیں خاص طور سے چاہیے بھی چاہتے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ عقائد کے حوالے سے عقائد اور ہمارا عمل اہل بیت کی بتاہیوی تعلیمات کے مطابق ہو لہٰذا ایسے پروگرامز وہ جو عقائد کے بھی متوجہ کریں خود بھی دیکھیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنے کے لیے کہیں تاکہ ہمارا عقیدہ ایسا ہو جو اہل بیت علیہ السلام نے جس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے قرآن مجید کی متعدد آیات میں شرک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے نہیں کی گئی ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر 48 میں ہے اللہ ہرگز ہرگز ہی معاف نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی اس کا شریک قرار دے اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہے اگر آپ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو اسے معاف کر دیا جائے گا اس سلسلے میں بھی توبہ کے ذریعے انسان شرک کے گناہ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں معاف کروا سکتا ہے اور اللہ رحیم ہے رحمان ہے یہاں پر بھی وہ سے معاف کر دے گا وہ تمام گناہ جو شرک کے علاوہ ہیں اور شرک میں فرق یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں معافی نہیں مانگتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے تو آخرت میں ممکن ہے اس کے دوسرے نیک آمال کی وجہ سے اس کے گناہوں اور برے آمال کو معاف کر دے لیکن اگر شرک کے لیے انسان نے اس دنیا میں توبہ نہیں کی ہے تو پھر اسے ہرگز ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اسے بخشا نہیں جائے گا یعنی اگر کوئی مشرق بھی ہے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابل بخشش ہے لیکن اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو یہ شخص کبھی بھی نجات نہیں پاسکتا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا توہید و شرک ریڈ لائن ہے کسی بھی مومن کے لیے اسے کراس کرنا جائز نہیں ہے یعنی یہاں پر آکے انسان اگر واقعا مومن ہے اگر واقعا امیر المومنین کا شیعہ ہے اہل بیعت کا چاہنے والا ہے تو اسے کراس نہیں کر سکتا ہے بعض حضرات یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر وہ صفات جو اللہ تعالی سے مخصوص ہیں انہیں ہم ائمہ سے جوڑیں گے تو ائمہ خوش ہوں گے ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے تاریخ گواہ ہے ائمہ اہل بیعت علیہ السلام نے اگر کسی چاہنے والے نے امام کی طرف ایسی نظبت دی ہے یا ایسی صفت ان سے جوڑی ہے جو اللہ کی صفت ہے تو نہ صرف یہ کہ امام نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کیا ہے بلکہ بعض ایسے موقع بھی ہیں جہاں پر اس پر لانت بھیجی گئی ہے تو ہرگز ہم یہ تصور نہ کریں گا اگر ہم کسی امام سے اللہ کے کسی صفت کو جوڑ دیں گے تو ہمارے امام خوش ہو جائیں گے ہرگز ایسا نہیں ہے امام اور ہم سے ناراض ہوں گے امام کی بارگاہ سے ہمیں دور کر دیا جائے گا ہم لاکھ اپنے کو اہل بیعت کا چاہنے والا کہتے رہیں اہل بیعت ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں اہل بیعت ہم سے خوش ہوں تو وہ صفات جو اللہ سے مقصود ہیں صرف اللہ سے مقصود رکھیں وہ صفات اور وہ فضیلتیں جو اہل بیعت علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی ہیں وہ کم نہیں ہیں اس میں کوئی ثانی نہیں ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کائنات میں اہل بیعت علیہ السلام کا جو عظمت جو فضیلت اللہ نے انہیں عطا کی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات کے روشنی میں شرک کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک شرک زبانی ہے ایک شرک عملی ہے اور دوسرے بھی شرک کی قسمیں ہیں مثلا آئے کریمہ ہے مثلا وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے یعنی یہاں پر زبانی انسان اقرار کر رہا ہے یہ شرک زبانی ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے کوئی الہ ہے اور وہ عیسیٰ ابن مریم ایسی تک ہوتے ہیں بہت سے جنہیں نسائری کہا جاتا ہے جو نوزباللہ امیر المومنین کی ذات کو علوہیت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں اور انہیں اللہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہرگز نہیں ہیں لہٰذا ہمارے علماء نے نسائریوں کو شیعہوں میں شمار نہیں کیا ہے نسائری ہرگز بھی شیعہ نہیں ہے چونکہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ معبود ہے اللہ الہ ہے امیر المومنین اس کے بندے ہیں امیر المومنین پیغمبر کے جانشین ہیں شرک عملی کیا ہے وما یؤمن اکسرہم باللہ اللہ وہم مشرکون ان کی اکثریت خدا پر ایمان لاتی ہے لیکن شرک کے ساتھ یعنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ معبود ہے اللہ الہ ہے لیکن ہمارے عمل سے شرک کی بو آتی ہے ایسا کام کرتے ہیں ہم کی لگے کہ یہ اللہ کو معبود نہیں مان رہا یعنی کسی بھی جگہ پر اللہ کے علاوہ ہم سجدہ کر لیں چونکہ سجدہ اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے کوئی بھی مقدس مقام ہو کوئی بھی مقدس شخصیت ہو کسی بھی طرح کا سجدہ جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ اسی طرح قرآن میں ہے اتخذوا اہبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں اور مسیح ابن مریم کو خدا کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے یعنی اللہ نے شدید مضمت کیے شرک قرار دیا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کو اپنا رب مان لے کوئی اور رازق مان لے معبود مان لے الہ مان لے یہ مسیحیوں سے مقصوص نہیں اگر ہم میں سے بھی کوئی کھڑا ہو کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے صفات کو کسی بندے سے جوڑتا ہے تو وہ مشرک ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور شیعوں پر ضروری ہے کہ اگر کسی بزم میں کہیں ایسی گفتگو ہو جس سے شرک کی بو آ رہی ہو تو وہ خاموش نہ رہیں یہاں پر خاموشی جائز نہیں ہے بلکہ متوجہ کرنا ضروری ہے کہ دیکھئے ہم جس مکتب سے جڑے ہوئے ہیں جس مذہب کے ماننے والے ہیں جن عظیم ہستیوں کے ماننے والے ہیں انہوں نے توحید اور شرک میں کسی بھی طرح کی چھوٹ نہیں دی ہے اللہ کا کوئی شریک قرار دے اہلِ بیت اسے پسند نہیں کرتے ہیں امیر المومنین اسے پسند نہیں کرتے ہیں امام حسین اسے پسند نہیں کرتے ہیں شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے اِنَّ الشِّرْك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک عظیم گناہ ہے جس کی کوئی بخشش نہیں ہے شرک کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے عیمِ اتھار پسند نہیں کرتے ہیں پیغمبر پسند نہیں کرتے ہیں اور ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے شرک کی بو آ رہی ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی